انہوں نے موجود ہے کہ جب فیرون نے ایک خواب دیکھا تھا اور پھر معبرین کو بولا کر کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے اس کی مجھے تعبیر بتاؤ بڑا پریشان کن خواب ہے تو انہوں نے کہا کہ تیری راجدانی میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے تخت و تاج کو الٹ کے رکھ دے گا تکبر اور رعونت سے بھرا ہوا فیرون بولا میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا ستر ہزار بچے قتل کروا دیئے نوے ہزار حمل گروائے جب نسل ختم ہونے لگی تو لوگوں نے کہا اس طرح تو نسل ہی ختم ہو جائے گی تو کہا چلو ایک سال بچے چھوڑ دو ایک سال بچے قتل کیے جائیں جس سال بچے قتل کروائے جاتے تھے اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور جس سال بچے چھوڑے جاتے تھے اس سال حضرت حارون علیہ السلام پیدا ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو ام موسیٰ صلی اللہ علیہ سخت پریشان ہو گئے کہ میری گوت سے فیرون کے سپاہی بچے چھین کے لے جائیں گے اور پھر اسے قتل کر دیں گے یہ تڑپتی ہوئی ماں کی ممتہ کی بے قراری اللہ اکبر آج ہم روہنگیہ مسلمانوں کی حالت دیکھتے ہیں تو ذرا اندازہ ہوتا ہے کہ ماں کو اولاد سے کتنا پیار ہوتا ہے اور پھر اس آسمان کے نیچے اس زمین پر یہ وہ مظلوم طبقہ ہے کہ اکیسویں صدی میں دنیا بس رہی ہے لیکن ماں کے پیٹ چاک کر کے حاملہ ماں کے پیٹ چیر کر کے بچے نکال کے ان کے سامنے کاٹے جاتے ہیں تو ام موسیٰ سخت پریشان ہوئیں تو اللہ نے حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ کی والدہ کی جانب وحی کی گبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس بچے کو ایک سندوق میں ڈالو اور دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دو پھر میری قدرت کے تماشے دیکھو ام موسیٰ ایک سندوق تیار کرتی ہیں جس کے بالائی حصے میں سراخ رکھے گئے تاکہ روشنی اور ہوا کی گزرگا رہے بیٹے کو وہاں بٹھایا اور دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کیا اللہ کے وعدے پہ مطمئن ہو کر حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ واپس گھر پلٹ آئیں لیکن ہمشیرہ سے رہا نہ گیا وہ دریا کنارے کنارے چلنے لگی اور جب سندوق ڈوبنے لگتا تو بہن کا کلیجہ بھی ڈوب جاتا اور جب وہ سندوق تیر کے سطحے آپ پہ آتا تو دکھی دل بہن کو قرار نصیب ہوتا تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پانی کا بہاؤ اس سندوق کو ادھر لے گیا جدر فیرون کے محلات تھے شام کا وقت تھا فیرون اپنی بیوی کے ساتھ گزرتے ہوئے پانی کے منظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے دریا کے کنارے بیٹھا تھا چونکہ یہ اولاد سے محروم تھے دل بہلا رہے تھے کہ پانی کے دوش پر ایک سندوق آتے ہوئے دیکھا تجسس اور شوق کی چنگاریاں روشن ہوئیں اور غوتہ خوروں کو کہا کہ اس سندوق کو نکال کے لاؤ ہم دیکھیں اس میں کیا ہے جب سندوق کو کھولا گیا تو کیا دیکھا کہ ایک خوبصورت بچہ مسکرا رہا ہے تو زوجہ فیرون جن کا نام آسیہ ہے بے ساختہ پکارنے لگیں کہ یہ بچہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتی علماء نے لکھا کہ نبی کے ساتھ کیا گیا پیار رائے گا نہیں جاتا اللہ نے اس خاتون کو بعد میں ایمان نصیب کر دی اور اگر فیرون بھی کہہ دیتا کہ ہاں میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے رب یہ نہ دیکھتا اس نے دعویٰ کیا کیا یہ دیکھتا میرے نبی سے پیار کیا اللہ اسے بھی ہدایت دے دیتا خیر اس کا مقصوم نہیں تھا لیکن یہ تیپ آ گیا کہ اسے اپنا بیٹا بنا لیتے سب سے پہلی فکر دودھ کی تھی شاہی دائیاں بلوائی گئی لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی خاتون کا دودھ نہیں پیتے سخت پریشانی بن گئے اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے ان پر حرام کر دیا تھا کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ ہی نہیں پینا اب یہ پریشان جو دائی دودھ پیش کرتے ہیں یہ مو پھیر لیتے ہیں اتنے میں کنارے کنارے چلتے چلتے ہم شیرہ بھی موقع بھی آ پہنچیں اور اس مصیبت میں نے پھسا دیکھا تو کہا ایک دائی میری نظر میں بھی ہے جس کا دودھ بچے رغبت سے پی لیتے ہیں تو انہوں نے کہا دیر کا ہے کہ جلدی اسے بلا کے لائے وہ گئی اور اپنی ماں کو ہی بلا لائے انہوں نے دودھ پیش کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پی لیا تو فیرون نے کہا اے خاتون میرے اس بیٹے کو تم نے دودھ پلانا ہے رہائش بھی قریب کر دی فیرون کہتا تھا میں وہ بچہ پیدا نہیں ہونے دوں گا رب نے کہا مجھے رب نہ کہنا اگر تیرے گھر میں پال کے نہ دکھایا تو اب سوال یہ ہے کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینا نبی کی شان کے لائق نہیں تو میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حلیمہ سادیہ کا دودھ کیوں پیا اس کے علاوہ بھی خواتین کا حضور نے دودھ پیا یہ عزاز ہے تکریم ہے عزت افضائی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نصیب ہوئی تو میرے آقا کریم علیہ السلام کا مقسوم کیوں نہ ہوئی تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور خاتون کا دودھ پینے میں کوئی حرج نہیں بھیڑ بکری گائے اور بینس کا دودھ پینے میں حرج نہیں ہے تو کسی خاتون کا دودھ پینے میں کیا حرج ہو سکتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ماجرہ اور تھا حضور کا ماجرہ اور ہے یہاں اگر حلیمہ سادیہ کا دودھ حضور نے پیا ہے تو حضور کے دادا محترم نے ان کو پورا پورا سلہ دیا ہے اور وہاں فیرون کا دروار تھا اور دوسری بات یہ کہ کل فیرون کے دروار میں کھڑے ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی توحید کا جب اعلام کرنا تھا تو فیرون نے زیر اللہ مسکرا کے کہنا تھا کہ میرے گھر پلتا رہا آج مجھے اکل سے کھانے آگیا اور اس نے کہا تھا نا میرے گھر میں پلے ہو اور آج مجھے اکل سے کھانے آئے ہو تو اس نے یہ تانہ دینا تھا اللہ نے اس کا جواب پہلے سکھا دیا کہ جب وہ یہ تانہ دے اللہ کا نبی مو توڑ سکے میاں پلہ تیرے گھر میں ہوں دودھ اپنی ماں کے پیتا رہا ہوں تو جب اپنے گھر سے کھا کے تبلیغ کی جائے تو اس کا نتیجہ کچھ اور موسیقا